اسلام علیکم بیوٹی فیملی آپ لوگ کیسے امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے ہم نے بھوکلا بنا رہا ہے تو ہم نے اس میں ایک چمت شکر ڈالی اور ہم نے تھوڑی سی حلدی ڈالی اور ہلکا سا نمک ڈالا ہوں ہم اس کو پیٹتے ہیں اچھے سے بیسن کو کوب اچھے سے پیٹتے رہیں گے پھٹیں گے پھٹیں گے پھٹیں گے پھٹیں گے کوب اچھے سے ملا لیں گے اس کو ملا ہے اس طرح سے اور چلاتے رہیں گے ہم اچھے سے اب تک اس کے سارے لنس ختم کر دیں گے اس میں ایک بھی دانہ نہیں رہنے دیں گے اچھے سے چلاتے رہیں گے کم سے کم پانچ منٹ تک اس کو اچھے سے چلائیں گے نہ زیادہ پتلہ کرتے ہیں نہ زیادہ گاڑا رکھتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اینو ایک پیکٹ اینو کا ڈالیں گے ہم اس میں اس کو بھی اب ڈالنے کے بعد اچھے سے ملا لیں گے دیکھیں اس کو اور ہم نے پانی رکھ دیا تھا پانی گرم ہو گیا ہے چھوٹا بگونا اس میں اس کو دھک دیں گے ہم اچھے سے اب یہ ہو اس کو ہم نے دھک کر رکھ دیا تھا ابھی ہو گیا دیکھیں اب ہم چیک کر دھیں ابھی نہیں ہوا ہے یہ صحیح سے ابھی نہ رم ہے تو ہم نے اس کو رکھ دیا پھر دوبارہ سے نکال لیا ہو گیا تو ہونے کے بعد ہم نے نکالا دیکھیں ابھی کوئی صحیح ہو چکا ہے اب ہم اس کو کٹ کریں گے اس طرح سے ہم اسے کٹ کر لیں گے پٹا پٹ پٹ یہ دیکھیں کتنا اچھا کٹ رہا ہے اور اس کو ہم کٹتے ہیں پھر اب ہم اس کا بناتے ہیں بغہر کے لئے اب ہم رکھیں گے تیل گرم ہونے اس میں ہم نے ڈالی رائی اور ہری میراج ڈالی کڑی پتر ڈال دیں آپ اس میں اور تھوڑی سی شکر ڈالیں پانی ڈال دیں آپ آدھا کپ اور اس کو پکا لیں تھوڑا پکانے کے بعد تھوڑا سا نیبو ڈالیں آپ آدھا نیبو ڈال دیں پھر اس کے بعد آپ اپنے اس پر ڈال دیں یہ بغہر اور پھر کھائیں گے اپنے ڈھوکلا بہت ہی مزیدار اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا سسکرائب کریے گا آپ لوگ بھی کھائیے اور بنائیے بہت ہی مزیدار ناشتے میں کھانے میں مزا آ جاتا ہے آپ لوگ بھی کھائیے